سلام علیکم آج ہم سورة الناحل کی آیت نمبر نو سے بارہ آیات تک کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلاللہ اور اللہ تعالیٰ پر ہیں قصد السبیلی سیدھا راستہ ومنہ اور ان میں سے کچھ جائرن تیرے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر تمام احسانات میں سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے دینی اسلام کو ان کے لئے بیان کیا جس پر وہ چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام بنینوں انسان کو راہ راست پر کھڑا کر دیتے اس کی قدرت سے یہ بات دور نہیں تھی لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا بلکہ خیر اور شر کی دونوں راہوں کو بیان کیا اور انسان کو اختیار دے دیا کہ جو راہ راست پر چلے گا اسے وہ ہدایت دے گا اور جو گمراہ ہونا چاہے گا وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا ہواللذی وہی ہے جس نے انزلا اتارا من السمائی آسمان سے ماان پانی لکم تمہارے لیے منہو اس میں سے شرابن پینا ہے ومنہو اور اس میں سے شاجرن درخت ہیں فیہی جس میں تو سیمونا تم چراتے ہو پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جسے آدمی پیتا ہے اور اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مختلف انواع اقسام پر درخت اور پودے اگاتے ہیں وہ گھاس اور پودے جانروں کے لیے چراغہ ہوتے ہیں بیتو لکم وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بھی اس کے ساتھ اززرعہ کھیتی والزیتونہ اور زیتون والنخیلہ خجور کے درخت والعنابہ اور انگور ومن کل اور ہر قسم میں سے اثماراتی پھلوں کی انہ بے شک فی ذالکہ اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لقوم ان لوگوں کے لیے جو یتفق کارونہ گورو فکر کرتے ہیں پھر اس آیت میں بتایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھیتوں کو اور زیتون کو خجور کو انگور کو اور تمام اقسام کے پھل اور سبزیوں کو اگاتے ہیں بارش کا اس طرح آسمان سے نازل ہونا اور اس کے ذریعے سے تمام فوائد کا حاصل ہونا جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے قدرت کی دلائل کو واضح کرتا ہے قاضی یہی کرتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے وَسَخْخَرَا اور اس نے مُسَخْخَر کیا لَقُمُ اللَّيْلَا تمہارے لیے رات کو وَنْ نَحَارَا اور دِن کو وَسْشَمْسَا اور سُورَجْ کو وَالْقَامَارَا اور چَانْد کو وَنْ نُجُومُ اور سِتَارِ مُسَخْخَرَاتٌ مُسَخْخَر کیے گئے ہیں وِأَمْرِ ہی اس کے حکم سے اِنَّ بَيْشَقْ فِي ذَلِكَ اس میں لَآَيَاتٍ أَلْبَتَّا نِشَانِيَا ہے لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے جو یَعْقِلُونَا اَقَلْ رَكْتے ہیں تعالیٰ اپنی اور نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح دن اور رات چھوٹے اور بھڑے ہوتے ہیں چاند اور سورج کس طرح اپنی منزلوں کی طرف روادہ ماں رہتے ہیں اور ان میں کوئی بھی فرق نہیں آتا ہے ستارے چمک کر تمہیں روشنی پہنچا رہے ہیں اور ہر ایک کا صحیح اندازہ مقرر کر رکھا ہے جس سے نہ وہ ادھر ہوتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے سورج چاند ستارے سب اللہ تعالیٰ کی حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں اسی لیے آیت کے آخر میں بتایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اقل سے کام دیتی ہیں موسیقی موسیقی